ابھی بھی پنجاب میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور ڈھرے ہوئے ہیں پاکستانیوں یہ ہمارا ملک ہے اپنے ملک میں ڈر ڈر کے جینے سے بہتر ہے کہ جینا ہی نہ ہو یہ کوئی زندگی تو نہیں ہوگی کہ ہم اپنی ملک میں اس وجہ سے ڈرے کہ جن لوگوں کو ہماری سیاسی نظریہ پسند نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ جبر کر لیں گے کشمیر میں دیکھے ہیں آپ لوگوں نے کیا وہ تلپٹ کر دی کیا انہوں نے حشر کر دیا حکومت کا بھی تو عوام جب نکل آتی ہیں اور عوام کی طاقت وہ ایوانوں کو طاقت کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیتی ہے سنجیدی سے یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ پاکستان تحریکی انصاف یا پنجاب کے عوام نے بالخصوص خود اپنے نکلنے کے لیے کہیں یہ کمر کسی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ اگر جب بھی ہم نکلیں گے خان کی رہائی کے لیے اور اپنے منڈیٹ کی ریکوری کے لیے تو یہ ہماری جو جہد ہوگی یا جو ہماری مضاعمت ہوگی آپ یاد رکھئے تین سے چار دن پر زیادہ یہ تویل ہی نہیں ہوگی تین چار دن پنجاب اور پاکستان نکلے اس طرح جس طرح کشمیری نکلے اس طرح جس طرح مصر میں لوگ نکلے اس طرح جس طرح لوگ ہمیشہ ظلم و جبر کے خلاف اور یہ تو ہمارا دین ہماری شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ زادن کے خلاف جابر کے خلاف اور اپنے حق کے لیے یعنی کون کیوں کر میرا حق جو ہے اس پر پاؤں رکھ سکتا ہے اور حق بھی میرا کیا کیا حق یعنی کہ میرا حق کے حق کے تعظیم آدمیت یعنی کہ آپ مجھے رگی دینا مجھے گھین چھےنا مجھے ماریں گا اور یہ آرٹیکل چودہ آئین کا پروائیٹ کرتا ہے پھر میرا حق کے آزادی عربی کا ماں آ رہا ہے آرٹیکل نائن آرٹیکل ٹھین آرٹیکل ٹھین اے آرٹیکل ٹھین اے کیا کہتا ہے کسی شخص کے خلاف قانون کی کوئی کارروائی کرنے سے پہلے اپنے ڈیو پراسس اپنا نہیں ہے اس کو پوچھنا ہے اس کو جواب دینے کا موقع دینا ہے یہ نہیں ہے کہ آؤ دیکھا نتاؤ گھر میں گس کے پکڑ کے آپ نے آبوا کر لیا تو لہٰذا یہ میرے حقوق ہیں جو آئین پاکستان گارانٹی کرتا ہے یہ بھی میرا حق ہے کہ میں احتجاج کروں آرٹیکل سولہ یہ بھی میرا حق ہے کہ میں پولٹیکل پارٹی جائیں کروں آرٹیکل سترہ اور یہ بھی میرا حق ہے کہ ظلم کے خلاف اپنی زبان کھوڑوں آواز اٹھاؤں آرٹیکل منیس یہ آپ کی بنیادی حقوق ہیں یہ آئی کوٹ ہر صوبے میں بنی اسی لیے ہیں کہ آپ کے ان حقوق پہ کوئی دعویٰ ڈالے کوئی آپ کے ان حقوق پہ قدرن لگانے کی کوشش کرے تو جائیں آئی کوٹ آپ کے ان حقوقوں کی گارانٹر ہیں پروٹیکٹر ہیں کسٹوڈینز ہیں لہٰذا باتیں نکل گئی دوسری طرف صرف اتنا بتانا ہے ایک آخری جنگ ہم لڑیں گے ضرور انشاءاللہ اور وہ ہوگی بھی پنجاب کی سرزمین پہ انشاءاللہ ہم نکلیں گے اپنے خان کی آزادی کے لیے انشاءاللہ اور جو منڈیٹوری کیا ہے الیکٹڈ ایمینے ہیں پورے سائیوال کو فتح ہے فراڈ ہے چھوڈنگ ہے دھوکہ ہے ہڈ حرام خوری ہے بدمارشی ہے گھنڈا گردی ہے کیا ہوتی یہ گھنڈا گردی یعنی کہ گھنڈا آکے لبندستی آپ کے حاک میں بیٹھ جاتا ہے تو لہذا اگر یہ گھنڈا گردی سرکار کرے تو سرکار بھی گھنڈا گرد ہو گئی لہذا اور یہ نہیں ہے کہ پولیس کی وردی کے آگے اور یہ ڈنڈے کے آگے جناب آپ اپنے حوصلے جو ہے ہار دیں اور کہیں کہ جی کچھ نہیں ہو سکتا ہے یاد رکھو جو قومیں غیور ہوتی ہیں جو لوگ اپنا حق لینا جانتے ہیں اور اگر پاکستانی اس دفعہ اپنے حق کے لیے نہ نکلے تو یاد رکھو جمہوری ادریہ کیسائے پارینہ بن چکی ہے ملک میں کبھی بھی آزاد الیکشن نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمیشہ یہ فارم فورٹی فائی اور فارم فورٹی سیم ان کے اڈرامے ہوں گے کوئی مستقبل نہیں ہے اور کوئی گارنٹی نہیں ہے اخیر میں میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں آپ نے مجھے سنا بہت پیار دیا اور میں نے آگے جانا ہے ادر لئے اچھے وجہ کٹائیں گیا ہوا ہے لہذا چاہے پیوں گا اور سیدھا نکلوں گا پھر تصاویر نہیں ہوں گی ہو چکے ہیں بہت پیار دیا بہت پیار دیا